اسلام علیکم سینہ سیپر نیوز کے ساتھ میں ہوا شاہ فرین ہیڈلائنز آپ نے جانی آپ کو اہم خبر دیں کہ بلدیاتی نظام پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں معاہدہ تیپ آ چکا ہے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں بلدیاتی قانون میں ترمیم پر اتفاق ہو چکا ہے جماعت اسلامی نے کراچی میں 29 روز سے جھاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا کراچی میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف سینہ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا ختم کرانے کے لیے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ دھرنے کے مقام پر رات گئے پہنچے مشترکر پریس کو انفریس کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ مذاکراتی ٹیموں کی جانب سے دو طرف اتفاق رائے ہو چکا ہے صحت سے متعلق اختیارات ادارے دوبارہ بلدیہ کو دے دیے جائیں گے میئر کراچی وارٹر اینڈ سیورج بورٹ کے چیئرمین ہوں گے جبکہ بلدیاتی الیکشن ایکٹ اور بل اسمبلی سے پاس ہونے کے نوے دن بعد انتخابات ہوں گے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے احتجاجی دھرنے میں کارکنان کے سامنے تحریری معہدہ پڑھ کر سنایا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحماند کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے ہمارے اہم مطالبات مان لیا ہے اب کراچی کا میئر بائی اختیار ہوگا دو ہزار اکیس کا ترمیمی بلدیات بل اب ختم ہو جائے گا ہم اس معاہدے پر عمل بھی کروائیں گے کہا تھا کہ جو بھی کریں گے دھرنے کے شرکہ اور میڈیا کے سامنے کریں گے اور اب آپ کو بلوچستان سے خبر دیں بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا حملے میں پاک فوج کے دس جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں ایک دہشتگرد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں سیکیورٹی فورسز نے تین دہشتگردوں کو گرفتار بھی کر لیا دہشتگردوں نے پچیس اور چھپیس جنوری کی درمیانی شب سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کلیرنس آپریشن ابھی تک جاری ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں وزیراعظم عمران خان نے کیچ میں پاک فوج کے دس جوانوں کی شہدت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہدہ کے لوائقین سے اظہار حمدردی کیا اور کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خون کا ایک ایک قطرہ ملک تحفظ کا زامن ہے بزدل دشمن کا ایک مضبوط قوم سے سامنا ہے جس نے پہلے بھی دہشتگردی کو شکست دی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج ملتان گیریجن کا دورہ کیا کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنین جنرل محمد چراغ حیدر نے ان کا استقبال کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے صدرن کمانڈ وار گیمز میں جاری سیشن میں شرکت کی جس کا مقصد میدان جنگ کے چیلنجوں اور آپریشن منصوبوں کا جائزہ لینا ہے تربیتی مشقوں کے دوران جنگی حکمت عملی کی توسیق کی گئی آرمی چیف نے مشقوں کے شرکہ کی پیشورانہ مہارت اور کوششوں کو سراہا آرمی چیف نے مستقبل کے جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی تیاری کی اہمیت پر زور دیا وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اور فوجی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے وزیر آزم کی مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر سے بھی ناراض کی تھی کہ نواز شریف واپس آیا نہ ہی پیسے ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک صفحے پر ہوں اور فوجی قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ منتقب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی انہوں نے کہا کہ احتساب عمران خان کا سب سے بڑا نارا تھا مگر اس میں ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختون قواہ کے سرحدی علاقوں میں دہشتگرد تنظیموں کے سلیپر سیل ایک بار پھر سرگرم ہوئے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی مذاکرات کی شرائط ایسی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی اور اب آپ کو خبر دیکھیں دی جی رینجرز میجر جنرل افتخار چوہدری کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے منشیات معاشرے کے لیے تباہی ہے ہم نے تعلیمی داروں میں منشیات کے صد باب کے لیے مل کر کام کرنا ہے منشیات کے تدارک کے لیے نوجوان اور تعلیمی دارے ہماری اولین ترجی ہیں انہوں نے کہا کہ اساتذہ اور والدین کو منشیات کی لانت سے لڑنے میں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی حکومت نے پی آئی اے کو جائپور کے لیے پرواز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا پی آئی اے حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سی اے نے پی آئی اے کی خصوصی پرواز کو جائپور ائرپورٹ پر لینڈنگ کے اجازت نہیں دی پی آئی اے کی خصوصی پرواز کو کل ہفتے کے صبح کراچی سے لاہور اور لاہور سے جائپور جانا تھا ایک سو ساٹھ یاتریوں کو پاکستان سے بھارتی شہر جائپور روانہ ہونا تھا پاکستان ہندو کانسل کی درخواست پر یاتریوں کو مقدس مقامات کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنائے گیا تھا گزشتہ ماہ بھی بھارت نے پی آئی اے کی نئی دلی کے لیے پرواز کی اجازت نہیں دی تھی نواز شریف اور جہانگی ترین کی تاہیات نہ اہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی صدر سپریم کورٹ بار احسن بھان کی جانب سے تاہیات نہ اہلی کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ تاہیات نہ اہلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازیات میں استعمال کیا جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اپیل کے حق کے بغیر تاہیات نہ اہلی متعلقہ حلقے کے ووٹرز کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ عدالتی فیصلوں میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے اطلاق کے پیرامیٹر ستے کیے جبکہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت جو الیکشن چیلنج ہو صرف اس کو ہی کل ادم کیا جائے تھٹا میں کیٹی بندر کے قریب ڈوبنے والی لانچ کے ایک اور ماہیگیر کی لاش مل گئی حکام کے مطابق بائیس جنوری سے شروع کیے گئے ایدھی سرچ آپریشن کے دوران نو لاشیں مل چکی ہیں اور مزید تین ماہیگیر کی لاشوں کے لیے تلاش جاری ہے ترجمان نے بتایا کہ آج صبح ملنے والی لاش کراچی کے ماہیگیر رفیق کی ہے جس کی میت کو کراچی کے علاقے کورنگی پہنچا دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ سے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ میں سموک کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے خلاف کیس کی سامات ہوئی لاہور ہائی کوٹ نے کورے کو آگ لکانے والوں کی ایک ماہ کی تنخواہ کاٹنے کا حکم دیا جاری کر دیا جبکہ آئندہ گاڑی سے کورا کرکٹ پھیٹنے والوں کو بھی جرمانہ ہوگا عدالت نے لاہور میں کورا کرکٹ کو آگ لگانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں کنٹینر ہونے چاہیے جن میں براہ راست کورا کرکٹ ڈالا جا سکے آئندہ جو افسر بھی آگ لگانے میں ملوث ہو اس کو ایک ماہ کی تنخواہ نہ دی جائے لاہور ہائی کوٹ نے مجسٹریٹ کو ہر روز دو گھنٹے تجاوزات کے خلاف کیسز سننے کا بھی حکم جاری کر دیا انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ہفتے میں پانچ روز تجاوزات سے متعلقہ کیسز سنے الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلدستان علی امین گنڈپور کو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورسی پر نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس کے مطابق کوئی بھی حکومتی وزیر بلدیاتی اندخابات کی مہم میں حصہ نہیں لے سکتا تیرہ فروری تک علی امین گنڈپور کو ڈی آئی خان میں سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا کیسز کا اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن میں آٹھ ہسار ایک سو تیراسی نئے کیسز سامنے آ گئے مصبت کرونا کیسز کے شرعہ گیرہ آشاریہ نو دو فیصد ہو گئی پاکستان میں امواد کے مجموعی تعداد انتیس ہزار ایک سو باندھوے ہو چکی ہے جبکہ انسی او سی کے مطابق ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ دو ہزار ستر ہو گئی اب تک کرونا کے سبب سب سے زیادہ امواد پنجاب میں ریکارڈ ہوئی ہیں جہاں پر تیرہ ہزار ایک سو بتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سندھ میں سات ہزار سات سو پچیاسی، خیبر پخت انقواہ میں پانچ ہزار نو سو نواسی، اسرہ آباد میں نو سو اناسی، گلگت بلکستان میں ایک سو اٹھاسی جبکہ بلوچستان میں تین سو سرسٹ اور ازاد کشمیر میں سات سو باون افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں کرونا کیسز کے باعث راولپنڈی کے چھے علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے ترجمان ظل انتظامی کے مطابق سمارٹ لوگ ڈاؤن رپٹی کمیشنر راولپنڈی کے درخواست پر نافذ کیا گیا جو دو فروری تک نافذ رہے گا جبکہ متاثر علاقوں میں مارکیٹس، چھوپنگ مالز اور ریسٹورنٹس بند رہیں گے اور اب رخ کریں گے کھیل کی دنیا کا آپ کو بتائیں کہ پاکستان سوپر لیگ سات کے پہلے میچ میں ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کو سات وکٹو سے ہارا دیا ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کی جانب سے دیا گیا ایک سو پچیس رنس کا حدف اننگز کے آخری اوور میں حاصل کر لیا کراچی کنگز کے جانب سے اننگز کا آغاز بابر آزم اور شرجی خان نے کیا جبکہ ملتان سلطانس کے جانب سے امران طاہر نے تین چپ کے دھانی اور خوش دل نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کے خلاف ٹاوس ٹیت کر فیلڈ نے کا فیصلہ کیا ٹاوس کے بعد بات کرتے ہوئے محمد رزوان نے کہا کہ نئی پچھ ایس کو آزمانہ چاہتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز